ہوئی بے وجہ زندگی ہونے نہ دوں ایک پل بھیج رہا میں لگتا ہے مجھے میرے بس کے بھی نہیں ہے میں چھارا تھا کہ عمل کرنے سے پہلے اس کے ماضی کے بارے میں سب معلومات کرلوں تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ وہ آکر مالا کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے نہیں نہیں لڑکی نہیں مل رہی مجھے اور چوکیدار کا فون بھی مسلسل بند جا رہا ہے کاش میں مالا کی بات پہلے ہی سیریس ہو کے سن لیتا یار ہاروکی میرا خیال ہے جو آ گیا ہے بس میں عمل شروع کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقا 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 تمہارے ان بچگانہ کندوں کے درنے والا نہیں ہوں سامنے آکے بیٹھو بات کرو مالا کو کیسے جانتے ہو کون ہو تم مالا نے ایسا کیا کر دیا کہ تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے سامنے آکے بیٹھو بات کرو ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں موسیقی 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 صدرہ صدرہ کerellaیاں چھلی گئے صدرہ صدرہ امی صدرہ صدرہ امی آج تو ماشاءاللہ سے میرا گھر گھر لگ رہا ہے ہاں وہ تو نظری آ رہا ہے کیونکہ ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کی عادت ہوتی ہے نا اس لئے تم مجھے اتنی پرسکون اور خوش نظر آ رہی ہو ہاں خالان میں مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے میں ہسنا بولنا ہی بھول گئی دل میں ایک عجیب سی پریشانی بس گئی تھی بلکل اچھا چلو اب یہ ہے کہ شادی کے کارڈز مانٹنے کا کام ختم کر کے نا تم اب مہندی کی تیاریاں شروع کرو ہاں جی خالان کرتی ہو اچھا وہ اینی کے سسرال والوں کو اس کا نام بھیج دیا تم نے نہیں خالان میں کاموں میں یاد ہی نہیں رہا بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ ایسا کرتے ہیں کھانے پر بلا لیتی ہوں کارڈ کا ناب بھی دے دوں گی اور پوچھ لوں گی کوئی عورت میں بغیرہ ہیں تو بھی بڑی عجیب سی عورت ہے وہ پتہ لگے گا نا کہ تم اسے کھانے پر بلا رہی ہو تو ایک ہفتہ پہلے سے ہی کھانا کھانا چھوڑ دے گی کیسے ہپشیوں کی طرح کھانا کھاتی ہے جیسے جنم جنم کی بھوکی ہو میرے تو بہت برے سے لگتے ہیں وہ لوگ اور میری بات سنو زیادہ اس سے باتیں لمبی چوڑی مت کرنا کوئی مطالبہ کر دے گی ڈیمانڈ کر دے گی ہاں مخائیں اس کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ کچھ اور مانگ ڈالے کیا کہہ سکتے ہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں دولن برا نامن آنا خالان میں آپ کی بات کا کیوں برا بناوں گی میں یہ تو میں جانتی ہوں یہ جو مالا کے سسرال والے ہیں یہ لوگ مجھے کوئی اتنے اچھے نہیں لگ رہے یہ کابل نہیں ہے اس بچی کے لیکن پھر دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ ہماری بچی ہے ہی اتنی سمجھدار کہ خود ہی اپنی جگہ بنا لے گی خود ہی اپنے گھر کو سنبھال لے گی ہاں یہی امید ہے مجھے جی خالا میں میری مالا کے لیے بھی دعا کیجئے گا بزرگوں کی دعاوں میں اثر ہوتا ہے بیٹا میری تو دعائیں دعائیں ہیں تم سب کے لیے اور میں کرتی کیا ہوں امی جی بٹا امی وہ صدرہ کو ہسپیٹل لے کے جانا ہے آپ میرے ساتھ چلیں تم جا کے جلدی سے گاڑی نکالو میں لے کے آتی ہوں اے کیا ہو گیا ہنے کوئی بتائے مجھے کیا ہوا نو بیرو بس انسر ادھر آؤ چیک کر رہا ہوں کیا یاد سب سب بھائی یہ سب مجھے بہت امپورٹنی انٹرویو کے لیے جانا ہے شام میں واپس آؤں گا تو یہ ٹیلر کو بھی دکھا دوں گا اور پین کی بھی ٹرائے کر لوں گا ٹھیک ہے انسر دو دن سے تم مجھے ایک ہی بات کہہ جا رہے ہو تمہیں پتا ہے نا بری کی ساری تیاری پڑی ہے اینے کی ولیمے والی شر ابھی تک تیار ہو کے نہیں آئی اور تمہاری والی شر وہ چیک کر آئی تم نے دیکھو پورے وقت پہ کچھ بھی خرابی ہو سکتی ہے پھر کیا کروگے امی ابھی ایک ڈیڑھ ہفتہ پڑا ہے شادی میں آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں سب ہو جائے گا پچھلے ہفتے بھی تم نے یہی کہا تھا اب بھی وہی بات دور آ رہے ہو پتا ہے مہندی سر پہ آگئے ہے اب بھی یہی کہوگے اچھو چلیں ٹھیک ہے بتائیں کس کو کیا دینا ہے راستے میں جاتے ہوئے دے دوں گا اچھا چلیں دو منٹ رکھو میں ابھی لے کر آتی ہوں اور سنو وہ وہاں جا کے درزی سے میری بات کروا دے میں خود ہی سمجھا دوں گی سب کچھ ٹھیک جی امی کتنا مشکل ہے یار شادی کرنا ہاں بیٹا بتاؤ کچھ بتا چلا کیا ہوا صدرہ کو بھی آ جائیں گے تھوڑ دے دی اور آپ لوگ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں ایسی بھی چکر اب روز روز کی روٹین بن گیا ہے پتہ ابھی بھائی نے آکے نا بھابی کی طبیت تک سب کو بریفنگ دینی اور پتہ مین پوائنٹس کے آنگے بھابی گھر کا کام نہیں کروں گی زیادہ سے زیادہ آرام کریں گی ان کی طبیت بھی خراب نہیں ہونی چاہیے بی پی بھی ہائی نہ ہو اور پتہ کہیں گے کہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی گھر میں بات بھی نہ کرے اینی اینی کیسے کتر کتر کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے تمہاری اری بنو سسرال جانا ہے تم نے ابھی اور یہ گز پھر لبی زبان اپنے بابا کے گھری چھوڑ کے جانا سمجھ رہی ہو ہاں اینی کیا گھر کے حالات اتنے زیادہ غراب ہو رہا ہے ابھی آئیں گے نا تو تم خود دیکھیں نا ہاں میرا خیال ہے آگئے چھلا چل کے دیکھوں میں بھی جاتی ہوں میں جائے چچا جان کو پھون کر لیا سلام دیوزروا موسیق Или موسیقی موسیقی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہے کہ آخر صدرہ کی ڈپریشن کی وجہ کیا ہے بیٹا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہوگا ایسی صورتحال میں لڑکیاں بہت سینسٹیو ہو جاتی ہیں روز دنبالا پانی پلاتی ہے اسے پھر اسے ڈراؤنے خواب کیسے آ سکتے کم کم کب آئی کل کل یعنی سیدرہ یاسیر سیدرہ ہوسپیٹل سے واپس کب آئے گی کیا بھا بھی ہوسپیٹل میں ایٹمیٹ ہے بی پی ہی تا اس کے دکٹر نے کھایا آرام کی سرت سرورت ہے اسے اور کسی طرح کی تنشن بھی نہ ہوسی اس میں فنی کیا ہے میری بیوی اس حالت میں ہوسپیٹل میں اور تم بیٹا اب بھی آپ مجھے سمجھائیں گے اسے کچھ نہیں گئیں گے آپ نہیں بھائی وہ مجھے کوئی بات یاد آ گئی تھی سوری سب نصر آ رہا ہے مجھے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے سترہ بلکل ٹھیک کیا تھی کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کل رات تک وہ بلکل ٹھیک تھی اور اچھانک مجھے کچھ سوچنا پڑے گا کیونکہ میں مزید اسے تکلیت میں نہیں دیکھ سکتا مبند نہیں کر سکتی اپنا آپ ہر وقت نہ مجھے بولا کریں کیا کچھ بول کے چلے گئے انہیں نہیں روکا آپ نے خدا کے باس تہنی چھپ ہو جاؤ کسی اور کا نہیں تو اپنے باپ پر خیال کر لو امی آپ نا ہمیشہ ہمیں چھپ کرواتی رہی وہ بھی اس گھر کا فرط ہے ہر وقت باتیں سندھی رہتی ہے وہ بھی بھائی کو کچھ مت بولیے گا آپ لوگ اس گھر کا باتن ہی اب کیا ہوگا سب کو اپنے اپنے پڑ گئی ہے موسیقی 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 میرا خیال ہے کہ اب کام کو نمتاز آئے آپ بھی مالا کے سسرال والوں سے پوچھ لیجئے گا انہیں کتنے کاٹ جائیں بلکہ ان کے ہاتھ میں دے دیجئے گا اور باقی یاسر شام کو گھر پر ہی ہوگا اسے کہیے گا کہ کچھ کاٹ بودے آئے ہاں مگر یہ صدرہ بھی آئین وقت پر میں تو خود بہت پریشان ہوں مہندی والے دن مہوخ ہسپٹل میں لوگ ترہ ترہ کی باتیں بنائیں گے لوگوں کی پرواہ چھوڑے ہیں آپ اپنے گھر کو دیکھیں اور اپنی آسانیوں کو دیکھیں یہ تو شکر آل یہ وقت پر آگئی لکھ لی آپ نے سارے آپ ہاں کچھ رہ گئے تھوڑے سے تقریباً کیا پورے لکھے نا کر لیتا ہوں بھائی ہاں تو چاہے تو پھلوا دیجئے ہمیں تھک گئے ہیں بہت مارکہ مارا ہے آپنا لاتے ہوں موسیقی 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 مانا 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 اگر میرے بس میں ہونا میں تمہاری آن پر ایک آنچوں بھی نہ آنے دوں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا میں تمہاری لئے کیا کروں مانا تم اتنی صابر کیوں ہو مانا تم کچھ کہتے کیوں نہیں ہو کسی سے تمہاری خاموشی یہ آنسو مجھے اندر ہی اندر زخم دے رہے مانا 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 کچھ کہو یار مانا 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 وآلیکم سلام ادھر آؤ ادھر آؤ میری بچی آج پہلی بار میری بہو میرے سامنے آئی ہے اشہ اللہ بڑی پیاری ہے نظر تو اتار دوں جاتے ہو کسی کو دے دوں گی آستے کافی چپ چپ لگتی ہے اسی اچھی بات ہے زبان دراز لڑکوں کے گھر نہیں بس ویسے بہن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اچھی ماں جو ہوتی ہیں نا اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دیتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں ورنہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج کل تو طلاق ہوتے دیر ہی نہیں لگتی تین لفظ کہے اور لڑکی کو چلتا کر دیا اور لوگ الگ باتیں بناتے ہیں ویسے بھی آپ کی بیٹی کی تو دوسری شادی ہے نا اس کو تو سنبھل کے رہنا پڑے گا ہے نا ویسے بہن آپ نے بارات اور روالی میں والے کپڑے نہیں دکھائے ویسے میں ایک بات آپ کو بتا دوں ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ دونوں دن کے کپڑے ایک دولن والے ہی بناتے ہیں بس کیا کریں اگر آپ کہیں گی نا تو میں چپکے سے ایک دن کے کپڑے بنا دوں گے اگر آپ کو اتراز نو اسی آپ لوگ اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ایک دن کے کپڑے بھی ہم سے بنوائیں جی جی آپ فکر مت کیجے بھارات اور ولیما دونوں کو جوڑے ہم بنا رہے ہیں دیکھا میں نے کہا تھا نا سوہل ویسے ہی غبر آ رہا تھا ویسے بہن آپ بہت خوش رسیت ہیں میرا بیٹا جو نا فرشتہ ہے فرشتہ میں نے اس کی ایسی عالی تربیت کی ہے کہ مجال ہے جو مجھ سے پوچھی بنا کوئی کام کرے یہاں تک بھی جائے گا تو پوچھے گا اممہ جاؤں میں کہتے ہیں بسم اللہ بیٹا بہنوں کی بھی دس کام بنا کیا کہتے ہیں وہ کہیں گے دہی لا دو دہی لا دو بھاگ کے ٹافی لیاو ٹافی لیاو ایسے بہت تم آوگی نا میرے گھر میں دیکھ لوگی کہ میں بھی کتنے بڑے دل کی ہوں بسے بہن بڑے دل کی نہ ہوتی تو آپ کی لڑکی کو قبول کر دیں جو اپنے پہلے دولا کو ان بارات کے دن کھا دیں جا کرو میری تو مرتی ماری گئی تھی غم ہٹانے کے لیے چپسکھا لیں موسیقی 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 آہ بیٹیاں تو سبھی کی پیاری ہوتی ہیں تمہاری بیٹی کا نام کیا تھا؟ زیبون آئی مالا مالا دروازہ کھولو مالا دروازہ کھولو مالا پلیز دروازہ کھولو مالا پلیز دروازہ کھولو یہ عشق ہے یا ہے جنو چانینا یہ دل میرا تیرے بین کیسے جیوں مانے نا یہ دل میرا نا پہل بھر کا ہے نا لمحوں کا ہے حسدیوں سے یہ سلسلا موسیقی آپ نے بہت چکریہ پپو آپ نے بڑی زحمت کی بس میں بہت پریشان ہوں پپو تیری سمجھ دیارہ میں کیا کروں یا سیر ہوچا تھا ایسا اس پہ پریشانی والی کیا بات ہے اس گھر میں تو کسی کو بھی صدرہ کی فکر نہیں اور تو اور کوئی میرے سٹریس کو بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے تم نے خود کو دیکھا ہم؟ گھر میں دو دو شادیاں ہیں بھائی جان اور بھابی اور کیا کیا کریں سب کچھ تو کر رہی ہیں وہ اور تم ہو کہ بس صدرہ کی فکر لگی ہوئی ہے تمہیں تو کیا میں اس کی فکر نہیں کرو پپو ارے بھابا کون کہہ رہا ہے نہیں کرو فکر کرو فکر بیوی ہے تمہاری سب لوگ اس کی فکر کرتے ہیں دیکھو میں نے اس گھر میں اب تک ان دو شادیوں میں تمہارا جو کانٹیبیشن دیکھا ہے نا وہ صرف اور صرف وہ بینکٹ آل ہے اور کچھ بھی نہیں اس گھر میں اور بھی لوگ ہیں بیٹا وہ بھی تمہارے رشتے میں کچھ لگتے ہیں مالا اور اینی تمہاری بہنیں ہیں ان کا خیال تم نہیں رکھو گی تو اور کون رکھے گا بتاؤ مجھے ہرے صدرہ کا کون خیال نہیں رکھتا سارا گھر اس کا خیال رکھتا ہے تمہیں بھی اپنے ماں باپ کے فکر ہونی چاہیے فرض ہے تمہارا مالا کی طبیعت کا تمہیں پتہ ہی ہے مینٹلی کتنی ڈسٹرب رہتی ہے وہ مالا 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 اس سے دور ہو میری قریب متانا مالا 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 میں نے یہ سب اپنی بیٹی کی خوشیوں کے تلاش میں کیا لیکن مجھے کیا معلوم تھا میں نے پتروں سے زودہ کر لیا میری بیٹی پر روز برسیں گے روز تکلیف دیں گے اسے دیکھو اب اس رونے کا کیا فائدہ کیوں روتی جا رہی ہو یاد کرو تمہیں اس وقت ہم نے کتنا سمجھایا تھا لیکن تم کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی اب دیکھ لو نا اب کتنی تکلیف اٹھا رہی ہو اور ہم سب ویسے پریشان ہیں اس نے کتنی باتیں سنائیں میری بیٹی کو میرے سامنے کتنا برا بلا کہا کتنا کوسا میری بیٹی کو وہ میری مارا کو چیتے جی مار دے گی عورت میں تو یہ کہتی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے سوچ لو دیکھو روز روز رونے سے بہتر ہے کہ انسان ایک بھر ہوئے بس لیکن خالہ میں لوگ کیا کہیں گے کہ پہلی شادی کے بعد دوسری بھی تم لوگوں کی مت پروا کرو ان کا تو کام ہے باتیں کرتے ہیں تم صرف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچو بس خالہ میں لوگوں کو جواب تو دینا پڑے گا کیا کہیں گے لوگ میری مالا کو جینے نہیں دیں گے چھتے جی مار دیں گے میری مالا کو پہلے آپ کو کبھی مار نہیں کروں گے خالہ میں یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے میرا غلط فیصلہ تھا خالہ میں وہ عورت میری بیٹی کو مار دے گی چھتے جی مار دے گی تانے دے دے کر خدا کے بازتے اب آپ ہی کچھ کیجے نا کچھ کہیں گالا ہمیں وہ مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا غلط فیصلہ ہو گیا مجھ سے مجھے نہیں معلوم تھا میں ایسے لوگ ہو گئے پہلے تو سوچو تھا میری بیٹی کو کچھ کیا گل جائیں گی لیکن مجھے کیا معلوم تھا بیٹی جی کچھوں کی تلاش میں اُلٹا ہوں سے آسیاں تیرے شلی وہ بے خالہ آپ میں آپ نے آپ کو کبھی بہت دیں گر ہی گالا ہمیں کیا کہوں نا تم صرف آگا ہوں گتا آپ بڑی ہیں آپ کچھ کریں نا گالا ہمیں موسیقی 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 اسلام علیکم اببو آپ کب تک گھر آئیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے بیٹا میں نو دس بجے تک آ جاؤں گا گھر پھر بات ہوتی بیٹی سے وہ اببو مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی لگتا ہے کچھ خاص بات ہے ہم جی بس ایسے ہی سمجھ لیں ٹھیک ہے بیٹا میں گھر آتا ہوں پہ بات ہوتی ٹھیک ہے لا آفیس چچا جان 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 جا چا 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 چ چھتذہστεں کچھ آپ کو اپنید تھے پڑھیں گی چھتذہστεں چھتذہστεں کچھ آپ کو اپنید تھے چھتذہ چھتذہ چھتذہστεں کچھ آپ کو اپنید موسیقا